کامان غلام اب ایک کافی مشہور نام بنتے جا رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو لے کر اس سیزن سے پہلے شاید ان کا نام کسی نے سنا ہوگا لیکن اس سیزن میں انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے ان کا نام اب ایک کافی لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا اگر ہم ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو انہوں نے اس سیزن میں بارہ سو سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں یہ قائد عظم ٹروفی کے کسی بھی سیزن میں کسی بھی بیٹسمن کا سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ سعادت علی کے پاس تھا جنہوں نے یہ 1983-1984 کی سیزن میں بنایا تھا اس سیزن کامان غلام نے پانچ سینچریز سکور کی ہیں اور یہ کسی بھی سیزن میں بیٹسمن کی طرف سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سینچریز سکور کرنے کا بھی ریکارڈ ہے ان سے زیادہ دو دفعہ سینچریز سکور ہوئی ہیں چھے کی تعداد ہے اور اس میں ایک دفعہ ایجاز ہے جونئر نے بھی چھے سینچریز ماری تھی لیکن اگر ہم ان کی پرفارمنس دیکھیں تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک پورا سیزن باہر بیٹھ کر آ رہے ہیں انہوں نے فرس سلاس سرکٹ نہیں کھیلی لاس سیزن ان کو پورے سیزن نہیں کھلائے گیا جو کہ بہت سپرائزنگ ہے اس سے پہلے دو سالوں میں ان کی پرفارمنس کافی مناسب رہی تھی ایک سیزن ان کی ایوریج چالیس کی رہی تھی دوسرے سیزن ان کی ایوریج پینتالیس کی رہی تھی لیکن پھر بھی ان کو پچھلے پورے سیزن بٹھا دیا گیا جو کہ سمجھ سے باہر ہے ان کو کوئی انجری نہیں ہوئی ان کا کوئی ڈسپلن کا کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن تب بھی اگر آپ ایسے پلیئر کو باہر بٹھا دیں گے تو کافی ہرٹفل ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ لاس سیزن ہوا اور اس خصے کا اعظار انہوں نے اس سیزن کیا ہے اپنے بیٹ کے ساتھ جہاں پر انہوں نے گراؤنڈ میں آ کر جو رنز بنائے ہیں تو ان کی اپوزیشن پریشان رہ گئی ہیں سیزن کے سٹارٹ میں ان کے اوپر کافی کرٹسزم تھا کہ یہ جو ہیں تیز رنز نہیں بناتے کافی سلو رنز بناتے ہیں پوری کے پی کی ٹین جو ہے وہ تیز رنز بناتی ہے مگر انہوں نے فائنل میں اس بات کو بھی غلط کر کے دکھایا ثابت کیونکہ انہوں نے پہلے دن آ کر جو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے وہ زبردست تھا بہت مشکل کنڈیشنز تھی پچھ کے اوپر جو ہے وہ بار بار بال سونگ ہو رہا تھا انیون باؤنس تھا لیکن زبردست بیٹنگ کری دوسری نگز میں تو ان کی بیٹنگ کا کوئی جواب ہی نہیں انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے سینٹرل پنجاب کی بولرز جو کہ کافی اچھی بولنگ لائن اپ ہے ان کو بے بس کر کے رکھا حسن علی وقاس مقصود بلاول اقبال اس کے علاوہ سیف اس کے علاوہ قاسم اکرام ایک بہت اچھا بولنگ اٹاک ہے کنسیڈرنگ دی فریکٹ کہ ہمارے مجورٹی بولنگ اٹاک جو ہے وہ اس وقت یوکی نیوزلینڈ میں ہے جہاں پر وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اس بولنگ اٹاک کے خلاف اس طرح کی پرفارمنس ایک فائنل میں جو کہ ٹیلیوائزد ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے سب کی نظریں ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے اوپر کافی سالے سوال ہیں کہ کیا آپ پریشر میچ میں پرفارمنگ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ نے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے تو اس طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ پلیئر کے لیے ایک بہت مرال بوسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ اس طرح کی میچ میں پرفارمنگ کرتے ہیں تو نہ صرف وہ سیلیکٹرز کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم بڑے میچ کے پلیئرز ہیں بلکہ وہ اپنی جو ٹیم ہے ان کو بھی ایک بہت بوسٹ دے سکتے ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایس سون ایس کامان غلام نے ہزار سے زیادہ رنز بنائے تو اب یہ بات شروع ہو گئی کہ کیا ان کو پاکستان کے ٹیم میں آنے والی ساؤترفیرہ سیریز کے لیے سیلیکٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ کافی انٹرسنگ ڈیبیٹ ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے پاسٹ میں کہ کچھ پلیئرز نے ایک سیزن میں اچھا پرفارمن کیا ہے لیکن اس کے بعد جو آنے والے سیزن تھے اس میں ان کی پرفارمنسز بالکل اچھی نہیں رہی لیکن کچھ دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس پلیئرز نے ایک دفعہ اچھا پرفارمن کیا ہے ان کو چانس ہیا گیا ہے انٹرناشنل لیول پر اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہی پریکٹس جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم فالو کرتی ہے اپنے گھر پہ ینگسٹرز کو موقع دے کر انڈیا کی ٹیم تو بہت مشہور ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ ان کو اپنے گھر پر موقع دیتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کو لے لیجئے ساؤت آفریکہ کی ٹیم کو لے لیجئے ادھر سارے پلیئرز جو ہیں وہ اپنے گھر پہ ہی ڈیبیو کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بات اب سیریسٹی کنسیلر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے ہی ینگسٹرز کو جو کہ سکور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اگر ہم انہیں اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کے اوپر موقع نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے اگر وہ آج یہاں پر پرفارم کرتے ہیں ایسی کنڈیشنز میں جو کہ ان کو پتا ہے پہلا ٹیس میچ کارانچی میں ہے اگر کامران غلام یہیں پر ہی کھیلتے ہیں جہاں پر وہ پچھلے تین میچز لگتار کھیل چکے ہیں ان کو گراؤنڈ کی ڈائمنشن کا پتا ہے ان کے پچھ کے بھییور کا پتا ہے وہ یہاں پر کھیلتے آ رہے ہیں تو جب آپ کھیل رہے ہیں تو آپ کی اچھی عادت وابستہ ہوتی ہیں تو اس کا ایک بہت سائکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیلیکٹرز اتنے بریف ہوں گے کہ وہ کامران غلام جیسے ان فارم پلیئر کو لیٹسے حارس سہیر جو کہ کمپلیٹلی آؤٹ اف فارم ہیں ان کے اٹیٹیوٹ کے پر بہت کوئسنز اٹھ رہے ہیں ان کی جگہ پر موقع دیتے ہیں یا نہیں آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامران جیسے پلیئر جو کہ ان فارم ہیں رنز بناتے آ رہے ہیں وہ آنے والے سیریز کے لئے موضوع ہوں گے یا ابھی انہیں ایک اور سیزن دینا چاہیے ان کو پرفارم کرتے رہنا چاہیے اور ان کے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ان میں واقعی وہ صلاحیت ہے جس کا مطارن انہیں اس سیزن کیا ہے یا شاید وہ ایک سیزن کے ونڈر ہوں جو کہ کافی ایک مشہور ترم ہے سپورٹنگ ورل میں بھی سپورٹنگ ورل میں بھی